ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مای چینل آسیف سپیک اپ سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے پریزنٹ کی چار کائنٹس پڑی تھی اور ان کو ایکسپلین کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تمام فارمولے ایز ویل ہم نے اس کو ٹرانسلیشن بھی کی تھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے دنگ سے انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا ہم آج ہم نیکسٹ یہ ٹاپک سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے آپ کا موسٹ ویلکم کرتے ہیں ہم آسیف سپیک اپ کے چینل میں اور میرے چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویل انڈرسٹینڈ ہوتے ہوں گے یہ ٹینسیز پڑھ رہے ہیں ہم ٹینسیز بہت ضروری ہیں یہ ٹینسیز اگر آپ سب کو آگے اچھے دنگ سے انڈرسٹینڈ ہوگے دین آپ انگلیش کے گرو بن جائیں گے دادا بن جائیں گے اگر آپ کو یہ ٹینسیز آگے دین آپ کسی کو پیچھے نہیں کرنے مطلب کسی سے کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے ایسا ہے اس میں دم یہ آپ کو اچھے دنگ سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے سو سٹوڈنٹس آپ کی بہت اچھے ویوز آ رہے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو واج بھی کرتے ہوں گے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے آپ کو اور باقی دوستوں سے بھی سبسکرائب کروانا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تھنکس ای لاٹ سٹوڈنٹس یہ آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس اس سے پہلے ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس پڑھا تھا اور اس کی چار کائنٹس پڑھی تھی پریزنٹ ٹینس کی انڈیفینیٹ ٹینس کانٹینیوز ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس یہ چار ہم نے کائنٹس پڑھی تھی اس کو ویل انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا آج ہم پڑھیں گے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کے بارے میں دیکھئے سٹوڈنس پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں کیا کیا رولز ہیں کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے اور کیسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر جو آپ کو یہ بتائیں گی کہ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کیا ہوتا ہے اور اس کی پہچاند کیا ہے اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کیسے کی جاتی ہے یہ آپ کو میں بتاؤں گا پاسٹ کی چار قسمیں ہوتی ہیں جیسے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس پاسٹ کانٹینیوز ٹینس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کو ماضی مطلق کہتے ہیں ماضی مطلق کہتے ہیں اور پاسٹ کانٹینیوز ٹینس کو ماضی استمراری کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کو ماضی بائد کہتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز کو ماضی استمراری بلوقت کہتے ہیں یہ آپ کو چار کانٹس ملی ہیں اور اب ان کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس پڑھیں گے دین آگے چلتے چلتے آپ کو سابی کانٹس جو ہیں وہ ان کا بھی انڈرسٹیننگ ہوگی اور میں آپ کو اچھے ڈنگ سے یہ ٹیچ کروں گا سو ویل سٹوڈنس اس کی پہچان دیکھ لیجی سب سے پہلے جو پاسٹ کانٹینیوز ٹینس ہے اس کی پہچان ہم پڑھتے ہیں ماضی مطلق کہتے ہیں اسے ویل سٹوڈنس پہچان دیکھو اردو کے وہ جملے جن کے آخر میں تا تھا تے تھے تی تھی یا یہی وی وغیرہ آئے تو اسے ہم پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس میں پڑھتے ہیں اس کا یہ پہلا یہ ایک رول تھا سیکنڈ رول دیکھو اس کا سادہ جملے کی انگریزی بنانے کے لیے سادہ جملہ منز اسرٹیف سنٹینس سیمپل سنٹینس جو ہوتا ہے سادہ جملہ جملے کی انگریزی بنانے کے لیے فائل کے ساتھ فیل کی دوسری فارم کا استعمال ہوتا ہے جب ہم سادہ جملہ بنائیں گے اسرٹیف سنٹینس بنائیں گے فور سنٹینس بناتے ہیں ہم آپ کو پتا ہوگا اسرٹیف سنٹینس نیگٹیف سنٹینس انٹیروگیٹیف سنٹینس ان ایکٹیو کام انٹرگیٹی چار سنٹنس ہم بناتے ہیں ایک سنٹنس کے پسٹو ہم اسٹرٹی سنٹنس بناتے ہیں ہم یہ سٹرٹی سنٹنس بناتے ہیں دین اس کو یہ سیکنڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ورب کی سیکنڈ فارم وی ٹو کا استعمال کرتے ہیں دین اوبجیکٹ پلاس اوبجیکٹ ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے یہ مین فارمولا ہے پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کا دین دیکھو جب ہم اس کا نیکٹیو بنائیں گے نیکٹیو سنٹینس جب ہم بنائیں گے تو نیکٹیو سنٹینس میں یہ ورب کی فرسٹ فارم ہو جائے گی دیکھو کیسے ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے دیکھو منفی جملوں میں ہر فائل کے ساتھ ڈیڈ ناٹ اور ورب کی فرسٹ پہلی فارم استعمال ہوتی ہے جب ہم ڈیڈ کا استعمال کریں گے سیکنڈ فارم ہو جائے گی ڈو اور ڈیڈ ان تھارڈ فارم ڈن ہوتی ہے اس کی ڈیڈ کا استعمال جب کریں گے اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم لگے گی تب فورت رول دیکھو سوالیہ جملوں میں ڈیڈ کا استعمال جملے سے پہلے ہوتا ہے جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں انٹیروگیٹیو سنٹینس ہوتے ہیں منفی جملہ ہم نے پڑھا سیکنڈ میں ہارڈ ہم بناتے ہیں انٹیروگیٹیو سنٹینس سوالیہ جملہ بناتے ہیں سوالیہ جملے میں ڈیڈ کا استعمال جملے سے پہلے ہوتا ہے اور فیل کی پہلی فارم لگتی ہے جب ڈیڈ کا استعمال ہوگا دن ورب کی فرسٹ فارم لگے گی لازٹ ہم بناتے ہیں سوالیہ منفی جملے نیگٹیو کام انٹیروگیٹیو سنٹینس کا رول دیکھ لیجئے سوالیہ منفی جملوں میں ڈیڈ کے بعد سبجیکٹ پھر ناٹ اور فیل لگاتے ہیں مطلب جب سوالیہ فکرے ہوتے ہیں سوالیہ منفی جملے ہوتے ہیں تب ڈیڈ کے بعد کیا ہوتا ڈیڈ تو سبجیکٹ کی جگہ آتا ہے نا انٹیروگیٹیو سبجیکٹ کی جگہ آ جاتا سبجیکٹ اور اس کے بعد کیا ہوتا فائل جو ہوتی سبجیکٹ ہوتا ہے اور سبجیکٹ کے بعد ناٹ کا استعمال ہوتا ہے سو آئی ہوپ یہ آپ کو ویل انڈرسٹینڈ ہوئے ہوں گے نیکسٹ ہم پڑھنے جارے ہیں اس کی اگزیمپلز اگزیمپلز سے آپ کو ویل انڈرسٹینڈ ہو جائے گا یہ ہم پڑھنے جارے ہیں لیٹس سٹارٹ اٹ اگزیمپلز دیکھ لیجئے میں آپ کو ایک اسرٹیو سنٹینس بناوں گا ایک نیگٹیو کام انٹیروگیٹیو بناوں گا ایک نیگٹیو سنٹینس بناوں گا ایک انٹیروگیٹیو سنٹینس بناوں گا ایک انٹیروگیٹیو سنٹینس بناوں گا اس کے چار چار ہم نے بنانے ہیں چار چار سنٹینس اور یہاں پر میں وہ کمپلیٹ لکھوں گا نہیں آپ کو وہ انڈرسٹینڈ کرنے ہیں سمجھنے ہیں اگر میں خبی کچھ لکھنے لگ گیا یہاں پر دین آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوں گے وہ وہ آپ نے پھر رٹ لینے ایک ایک سنٹینس بناؤں گا اس کے چار چار آپ نے خود بنانے ہیں انڈرسٹینڈ کر کے سو لیٹا سٹارٹ ایٹ فرسٹ سنٹینس دیکھ لیجئے میں نے ہتھ لکھا یا میں نے میں ہتھ لکھتا تھا اس کی ایک ہی ٹرانسلیشن بنے گی سیم ٹرانسلیشن بنے گی دانو سنٹینس کا سنٹینس دیکھو یہ ہی روٹے لیٹر رائٹ کی سیکنڈ فارم روٹ و آر او ٹی روٹے لیٹر میں نے ہتھ لکھا یا میں ہتھ لکھتا تھا اب یہ سنٹینس ہے اس کو ہم نیگٹیو سنٹینس بناتے ہیں آپ کو میں نے پہلے اوپر رول بتایا تھا کہ جب اس کا نیگٹیو سنٹینس بنے گا منفی جملہ بنے گا یہ آپ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے منفی جملہ بنے گا دین ڈڈ کے ساتھ فسٹ فارم کا استعمال ہوگا آؤ ہم اس کو بناتے ہیں کیسے آئی روٹ لیٹر میں نے ہتھ لکھا یا میں ہتھ لکھتا تھا اب میں میں نے ہتھ نہیں لکھا یا میں نہیں ہتھ لکھتا تھا میں نے ہتھ نہیں لکھا آئی ڈیڈ آئی ڈیڈ یہاں پر ڈیڈ کا استعمال ہوگا منفی جملے میں نیکٹیو سنٹینس میں ڈیڈ کا استعمال ہوگا ڈیڈ پریزنٹ ڈیفنیٹ ٹینس میں ہم نے ڈو کا استعمال کیا تھا ڈو ڈاز کا یہاں ڈیڈ کا استعمال کر رہے ہیں دیکھو ڈیڈ کے ساتھ فرسٹ فارم لگے گی تب ڈیڈ آلڈری سیکنڈ فارم ہے اور اس کے ساتھ فرسٹ فارم کا استعمال ہوگا بھرپ کی دیکھو ڈیڈ ناٹ رائٹے لیٹر میں نے ہتھ نہیں لکھا نیکسٹ سنٹینس ہم بنائیں گے انٹرگیٹیو سنٹینس یہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہوگا لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈرسٹینڈ کروا رہا ہوں ایکسپلین کروا رہا ہوں کیا میں نے ہاتھ لکھا کیا میں نے ہاتھ لکھا ڈیڈ جو ہے سبجیکٹ کی جگہ چلا جائے گا تب ڈیڈ بکم سبجیکٹ ڈیڈ آئی رائٹے لیٹر تب روٹ نہیں لکھیں گے ہم ڈیڈ آئی رائٹے لیٹر نیکسٹ سنٹینس ہم بنائیں گے اس کے ساتھ سائن آف انٹرگیشن بھی لگائیں گے کیونکہ کوسٹن ہے کیا میں نے ہاتھ نہیں لکھا نیکٹیو کم انٹرگیٹیو سنٹینس سوال یہ منفی جملہ نیکٹیو کم انٹرگیٹیو سنٹینس کیا میں نے ہاتھ نہیں لکھا ڈیڈ آئی ناٹ رائٹے لیٹر ڈیڈ آئی ناٹ رائٹے لیٹر نیکسٹ دیکھو یہ ہمارا سنٹینس کمپلیٹ ہوا نیکسٹ سنٹینس ہے نیکسٹ سنٹینس دیکھ لیجی کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا اس کوئی بھی ہو سکتا ہے کیا اس نے ہاتھ نہیں لکھ ساری کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا یہ انٹرگیٹیو سنٹینس ہے اس کو ہم ہم اسٹرٹیو بنایں گے نیکٹیو سنٹینس بنائیں گے نیکٹیو کم انٹرگیٹیو بنانے جا رہے ہیں سو لیٹ آس ٹارٹ اٹھ کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا ڈیڈ ہی ناٹ ٹیلے لائی ڈیڈ شیناٹ بھی لگ سکتا ہے اس نے اس کوئی بھی ہے ڈیڈ ہی ناٹ ٹیلے لائی اس نے جھوٹ بولا اس نے جھوٹ بولا اس نے جھوٹ بولا پاسٹ فارم ٹیل کی ٹول ٹیل ٹول ٹول کی ٹول ٹول ڈیڈ اس نے جھوٹ بولا ہی ٹولڈ اے لائی اب اس کو نیکٹیو سنٹینس بناتے ہیں اسی کا اس نے جھوٹ نہیں بولا اس نے جھوٹ نہیں بولا ہی ناٹ ٹیل اے لائی ہی ناٹ ٹیل اے لائی اب اس کا یہ بنا ہوا کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا نیکٹیو کا انٹیروگیٹیو ہے کیا اس نے جھوٹ بولا کیا اس نے جھوٹ بولا دیڈ ہی ٹیل اے لائی دیڈ ہی ٹیل اے لائی یہ کوسن اس کو سان آف انٹیروگیشن بھی اس کے ساتھ لگائیں گے نیکس سنٹینس دیکھ لیجئے کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا یہ آپ کے سامنے بنا ہوا اس کے ساتھ یوز کریں گے ہم ہم دوسروں کو گالی نہیں دیتے تھے ہم دوسروں کو گالی نہیں نیکٹیو کم انٹیروگیٹیو ساری یہ نیکٹیو سنٹینس ہے ہم دوسروں کو گالی نہیں دیتے تھے we did not abuse others اس کا ہم سیمپل سنٹینس بناتے ہیں ہم دوسروں کو گالی نہیں دیتے تھے ہم دوسروں کو گالی دیتے تھے we abuse others directly ہم لکھیں گے اس کو we abuse others ہم دوسروں کو گالی دیتے تھے نیکس سنٹینس بنایں گے یہ نیکٹیو سنٹینس بنا ہوا ہم دوسروں کو گالی نہیں دیتے تھے we did not abuse others did کے ساتھ first form abuse لگے گی then next دیکھو انٹیروگیٹیو سنٹینس بناتے ہیں کیا ہم دوسروں کو گالی دیتے تھے کیا ہم دوسروں کو گالی دیتے تھے did we abuse others sign of interrogation last میں پوٹ ہو گا یہ کیا ہم دوسروں کو گالی دیتے تھے did we abuse others next سنٹینس آپ کے سامنے ہیں کیا ہم دوسروں کو گالی نہیں دیتے تھے کیا ہم دوسروں کو گالی نہیں دیتے did we not abuse others sign of interrogation اس کے ساتھ use کریں گے hope یہ آپ کو understand ہوتے ہوں گے ایک سنٹینس کے چار بنا رہے ہیں ہم اور یہ well understand ہوتے ہوں گے آپ کو next سنٹینس دیکھ لیے students fourth سنٹینس ہم بنانے جا رہے ہیں کیا تم meeting میں نہیں آئے کیا تم meeting میں نہیں آئے یہ negative کا interrogative سنٹینس ہے کیا تم meeting میں نہیں آئے did you not come to the meeting did you not come to the meeting اس کا ہم assertive سنٹینس بنا لیتے ہیں سادہ simple سنٹینس بناتے ہیں تم meeting میں نہیں آئے یا تم meeting میں نہیں آئے تھے آتے تھے ساری تم meeting میں نہیں آتے تھے اور کیا تم meeting میں نہیں آئے یہ ہم نے سنٹینس negative کا interrogative پڑھا اس کو ہم did you come to the meeting did you not come to the meeting اس کا ہم سنٹینس بنا لیتے ہیں تم meeting میں نہیں آئے you you sorry تم meeting میں آئے تم meeting میں آئے you come to the meeting you come to the meeting sorry come نہیں لگائیں گے اس کے ساتھ came لگائیں گے first جو یہ first sentence ہم بنائیں گے assertive sentence came second form کا استعمال ہوگا یہ did کے ساتھ come لگا ہوا یہاں پر لیکن first form ہے اب second form جو ہے اس کی came آئے تم meeting میں آئے you came to the meeting next sentence ہم بنائیں گے negative sentence تم meeting میں نہیں آئے you did not come to the meeting اب did کے ساتھ first form you did not come to the meeting next sentence دیکھ لیجئے کیا تم meeting میں آئے did you come to the meeting یہ question mark لگے گا اس کے ساتھ sign of interrogation لگے گا next sentence بنا ہوا کیا تم meeting میں نہیں آئے did you not come to the meeting یہ complete ہوا next term اس کے یہ understand کریں گے formulas وغیرہ یہ دکھو سادہ فکریں جو ہے سادہ یہ formulas وغیرہ پڑھنے جا رہے ہیں let us remember them remember the following formulas سب سے پہلے simple sentence کا formula کیا ہے subject plus verb کی second form plus object if any یہ اس کی formulas ہی یہ well understand کر لیجئے آپ کو پہلے سے میں نے detail بتا دی ہے formulas وغیرہ سب complete میں نے آپ کو یہ detail دی ہے understand کروائے ہیں اب اس کے formulas بھی understand کر لیجئے next sentence دیکھو next formula کیا ہے negative sentence کا کیا فرمولا subject plus did not plus v1 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 یہ آپ کے سامنے formula تھے یہ formula well understand کر لیجئے اچھے ڈنگ سے understand جب ہوں گے آپ کو then آپ یہ جو 10 ہے past indefinite 10 اس کو اچھے ڈنگ سے understand کر پائیں گے اور بہت سارے sentence بنتے ہیں آپ خود ہی اس کو understand کر لیجئے then آپ اس کو next sentence خود بنا سکتے ہیں I hope آپ کو well understand ہوا ہوگا so next topic ہم کل start کریں گے past continuous tense اس کو اچھے ڈنگ سے understand کیجئے اور واج کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے thanks a lot students